اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے میری آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے دنیا کے ساتھ قدیم عجوبوں کے بارے میں نمبر ایک احرام حرم کی جمع ہے حرم عربی زبان میں پرانی چیز کو کہتے ہیں جب عربوں نے مصر فتح کیا تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اس لیے وہ ان کو احرام یعنی پرانی چیزیں کہنے لگے احرام مصر قدیم مصری باشاہوں یعنی فیرونوں کے مخروطی شکل کے مقبریں ہیں ان میں سب سے زیادہ شاندار اور بڑے وہ تین احرام ہیں جو مصر کے دار الحکومت کاہرہ کے قریب گزہ کے میدان میں بنائے گئے تھے سب سے بڑا حرم خوفو کا ہے اس کی انچائی چار سو تراسی فٹ ہے اور یہ حرم تیرہ اکر رکھنے پر مشتمل ہے دوسرا حرم خافرے کا ہے اور تیسرا حرم منکور کا ہے خوفو خافرے اور منکور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں یہ رشتہ بالترتیب باپ بیٹے اور پوتے کا ہے احرام مصر کی تاریخ تقریباً چار ہزار برس تک قائم رہی یہ احرام سن دو ہزار پانسو ساٹھ قبل مسیح کے دوران چوتھے فیرونی خاندان نے اپنی سال کی مدت میں بنوائے نمبر دو دا کلوسس آف روڈس روڈس کا مجسمہ سورت دیرتہ پالو کا یہ مجسمہ دو ہزار اسی قبل مسیح کے مابائن ایک یونانی بودھ راش چارس نے بنا کر جزیرہ روڈس کی بندرگاہ پر نصب کیا تھا یہ سارے کا سارا کانسی کا تھا اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اتنا چوڑا تھا کہ اس کے ٹانگوں کے درمیان میں سے جہاز گزرتے تھے لیکن یہ بات صحیح نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ مجسمہ ایک سو سترہ فٹ اونچا تھا یعنی انیس بیس آدمیوں کی اونچائی کے برابر لیکن اس کی ٹانگوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا اسے بارہ برسوں میں بنایا گیا تھا ایک زبردست زلزلے میں دو ہزار چوبیس قبل مسیح میں یہ بودھ گرا کر پاش پاش کر دیا چھ سو بہتر اسوی میں ایک یہودی صداگر نو سو انٹھوں پر اس کے ٹکڑے لات کا کہیں لے گیا اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا ہوا نمبر تھری ہینگنگ گارڈنز آف بی بی لون بابل کے مولک پاغات یہ باب بابل اراغ کے بادشاہ نیبو شاد نزاد بخت نسر نے تقریباً چھ سو قبل مسیح میں دریائے فرات کے قریب بنوائے تھے یہ اصل میں پانچ منزلہ مارک تھی ہر منزل میں باہر کو نکلے ہوئے چبوترے تھے ان چبوتروں پر مٹی کی موٹی ٹیہ بچھا کر اس پر چھوٹے چھوٹے درخت جھاڑیاں اور پھول دار پودے لگائے گئے تھے دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ باغ ہوا میں لٹکے ہوئے ہوں اسی لیے انہیں بابل کے مولک لٹکے ہوئے باغ کہا جاتا تھا یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ باغ کسی زجلے سے تباہ ہوئے یا حملہ آوروں نے انہیں تہنس نحس کر دیا نمبر فور ہلکہ نیسیس آف موسولس موسولس کا مکبرہ ایشیا ایک کوچک میں کاریا نام کی ایک ریاست تھی جس پر ایک طاقتور بادشاہ موسولس حکومت کرتا تھا جب وہ مرا تو اس کی بہن نے تین سو پچاس قبل مسیح کے لگ بھگ اس کا ایک ایسا شاندار مکبرہ بنوایا جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے اس زمانے کے جائب بات میں گنا جاتا تھا یہ ایک مستطین نمہ آمارت تھی اس کے چاروں طرف گول ستون تھے ان ستونوں پر مخروطی چھت تھی چھت پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر پتھر کا بنا ہوا ایک رتھ رکھا تھا اس رتھ میں پتھر ہی کے تراشے ہوئے چار گھوڑے جتے ہوئے تھے یہ بھگبرہ زلزلے تتباہ ہو گیا نمبر فائف دا سٹیچو آف زیاس دیرتا زیاس کا مجسمہ دیرتا زیاس کا یہ مجسمہ یونان کے ایک بھتراش فیدیاس نے تقریباً دو ہزار چار سو سال پہلے بنایا تھا لوگ اس کی پوجہ کرتے تھے اس کی انچائی بیالیس فٹ یا تیرہ میٹر تھی جسم ہاتھی دانت کا اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر سونے کی تھی جس تخت پر یہ بیٹھا تھا اس میں ہاتھی دانت سونے کی انٹیں اور قیمتی پتھل لگائے گئے تھے بعد میں لوگ اسے اٹھا کر کستن تنیا لے گئے جہاں یہ آگ میں جل کر تباہ ہو گیا نمبر چھے ٹیمپل آف آٹیمیس آٹیمیس کا مندر پرانے زمانے میں ایشیا کوچک کے شہر افیسس میں دیوی آٹیمیس کا ایک چھوٹا سا مندر تھا لاتینی میں آٹیمیس کو ڈائنا کہتے ہیں دوستو باسر قبل مسیح میں کسی پاگل نے اس مندر میں آگ لگا دی جس سے یہ جل کر راک ہو گیا شہر کے لوگوں نے چندہ جمع کر کے اس کی جگہ دوسرا مندر بنوایا جو پہلے سے بہت خوبصورت انہائے شاندار تھا یہ مندر جسے یونان کے ایک راج دنوں کرتیس نے بنایا تھا چار سو اٹھارہ فونٹ اونچا اور دوستو انتالیس فونٹ چوڑا تھا اس کے اثار مسجد آیا صوفیہ استمبول میں دیکھے جا سکتے ہیں سکندر آزم نے مصر فتح کیا تو اس نے سمندر کے کنارے ایک شہر تعمیر کروایا جس کا نام اسی کے نام پر سکندریا رکھا گیا سکندریا کے پاس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے فاروس کہتے ہیں سکندر اس جزیرے میں روشنی کا ایک منار بنوانا چاہتا تھا تاکہ سکندریا کی بندرگاہ میں آنے والے جہازوں کو رات کے وقت راستہ دکھائی دے سکے لیکن عمر نے وفا نہ کی سکندر کے مرنے کے بعد اس کے ایک جنرل ٹالمی نے تیسری صدی قبل مسیح میں جزیرہ فاروس میں چار سو فٹ اونچا ایک منار بنوایا منار کی تین منزلیں تھیں سب سے اوپر کی منزل میں کھڑکیاں تھی جن میں رات پر آگ جلتی رہتی تھی آج سے بارہ سو سال پہلے اس کی اوپر کی منزل گر پڑی چار سو سال بعد اس کی دوسری منزل ڈھے گئی اور چھے سو سال بعد ایک زبردہ زلزلے میں بچی کچھ ہمارت بھی زمین بوس کر دی یہ تھے دنیا کے سات قدیم اجائبات جن میں صرف احرام مصر کے علاوہ باقی تمام اجائبات کا نامنشان مٹ چکا ہے اب ہم بات کریں گے دنیا کے موجودہ سات اجائبات کی نمبر ون ڈا گریٹ وال آف چائنہ دیوار چین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے تقریباً دو سو اکیس سال پہلے چین کے بادشاہ شیح وانگ ٹی نے اپنے ملک کو دشنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی اس دیوار کی ابتداء چین اور منچوکوں کی سرحد کے پاس سے کی گئی چین کے دشمن اس زمانے میں ہن اور تاتار تھے جو وست ایشیا میں کافی طاقتور سمجھ جاتے تھے یہ دیوار خلیج لیاؤس تنگ سے منگولیا اور طبت کی سرحدی لاکے تک پھیلی ہوئی ہے اس کی لمبائی تقریباً ایک ہزار چار سو پچاس میل ہے اور یہ بیس سے لے کر تیس فٹ تک اونچی ہے چھڑائی نیچے سے پچیس فٹ اور اوپر سے بارہ فٹ کے قریب ہے ہر سو گرس کے فاصلے پر پہرداروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں اس دیوار کو بناتے وقت تقریباً تین ہزار مزدوروں کی جان گئی یہ واحد عجوبہ ہے جو چاند سے بھی نظر آتا ہے پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے پتروں کا کلر روز سے میچ ہوتا ہے جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ امارات 312 قبل مسیح میں نبا تینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب لبنان شام اور مجودہ اسرائیل میں رہتے تھے اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے ایک معروف امریکی میکزین کے مطابق پیٹرا ان اٹھائیس جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے نمبر 3 کولوزیم کولوزیم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے یہ اکھاڑا اسی بعد از مسیح میں روم کے بادشاہ ٹائسن نے تعمیر کرایا اور اس کے افتتاق کے بعد سو دن تک رومی واشندوں نے ان خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا اس عرصے میں تقریباً نو ہزار جانور اور انسان موت کی بھینٹ چڑے اس اکھاڑے میں پچاس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جس میں بادشاہ، امرہ، غلاموں اور شہریوں کے لیے آلہ غلق درجہ بندی ہے اس اکھاڑے میں ریت کی دبیز تیم بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے یہ اکھاڑا پانسو سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا یہاں آخری کھیل چھٹی صدی میں کھیلا گیا متعدد زرزلوں اور چوروں کے ہاتھوں کلوزیوم کو شدید نقصان پہنچا تاہم اس کے چند ہی سے اب بھی بہتر حالت میں موجود ہیں کلوزیوم روم کی علامت اور رومی طرز تعمیر کا شاکار سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے لاکھوں سے آ اب بھی اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے اطلاعی دار الحکومت آتے ہیں نمبر فور چیچن اٹسا ایک ظالم تہذیب کی یادکار چیچن اٹسا نامی یہ قدیم شہر چھے سو ایسوی میں میکسکو کے صوبے یکہ تان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا مایا لوگ انسانی قربانی کی رسم کے ساتھ حامل تھے وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کی سائنس کے علاوہ تعمیراتی آٹھ اور ریاضی کے میدان میں کارنامے سر انجام دیئے تھے تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ اس تانشوری کی حصول کے باوجود بھی انہوں نے ایک پہیہ تک اجاد نہ کیا تھا مایا زبان میں اجزہ پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامی گھر تھا یہاں منڈیاں بازار اور بڑی بڑی امارتیں کی ہر سال تقریباً پندرہ لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکس کو آتے ہیں جسے عام طور پر انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے سطح سمندر سے سات ہزار نو سو ستر فیٹ بلند یہ شہر انکا راجہ پیچھا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا یہ انکا تہذیب کا گھر تھا مگر بد قسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً ایک صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا جب سپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی پھر تقریباً پانچ صدیاں یہ شہر تاریخ کے عورات میں گم رہا آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ تان حرم بنگم نے اسے دریافت کیا چونکہ شہر کے اقصر امارات تباہ ہو گئی تھی اس لئے 1916 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں محال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاہوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آسکے یہ کام تحال جاری ہے یہاں کی خدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں اور مہرین کا دعویٰ ہے یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو ان کا لوگوں نے اپنے سورت دیوتا کو پین چڑھائی تھی نمبر سکس تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہان کی ملکہ ممتاز محل کا مکبرہ یہ امارت 22 سال میں تیار ہوئی اس کی تعمیر پر 4 کروڑ روپے سرف ہوئے اور 20 ہزار مزدوروں نے اسے بنایا تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہان نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی امارت نہ بنا سکیں تمام امارت سنگ مرمر کی ہے اس کی لمبائی اور چڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے مارت کی مرمری دیواروں پر رنگ بھرنگ کے پتھروں سے نخائد خوبصورت پچھیکاری کی ہوئی ہے روزے کے اندر اور باہر پچھیکاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات منکوش ہیں امارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے امارت کا چبوترا جو سطح زمین سے کئی فٹ اونچا ہے سنگے سرخ کا ہے اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک ہوز ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مولیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے اس روزے کے اندر ملکہ منتاز محل اور شاہ جہان کی قبرے ہیں نمبر سیون کرائز تی ریڈی میر سٹیچو مسیح کا مجسمہ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور شہر اور دال الخلافہ ریڈی جنیرو میں واقع ہے اس مجسمے کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر نصب کیا گیا جس کی بلندی تئیس سو فٹ ہے اور اس پہاڑی سے سارے ریڈی جنیرو شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہ مجسمہ صرف اسائیت کا شاکار نہیں بلکہ برازیل کے اس مشہور شہر کی شان بھی ہے اس مجسمے کو بنانے کے لیے نو سال کا عرصہ لگا اس کو بنانے کا آغاز انیس سو بائیس میں شروع کیا گیا اور یہ انیس سو اکتیس میں مکمل ہوا جب اس مجسمے کو بنانے کے لیے ڈیزائنز کا معاملہ آیا تو مختلف کمپنیوں نے اس کے ڈیزائنز پیش کیے لیکن آخر میں کھلے بازوں والے ڈیزائنز کو چنا گیا جو کہ امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے اس مجسمے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سنیاں لگائی گئی ہیں تاکہ پرندے اس کے اوپر نہ بیٹھ سکیں اس کو بنانے کے لیے نو سال کا عرصہ لگا اور اس پر اس وقت دو لاکھ پچاس ہزار امریکن ڈالر کا خرچ آیا رات کے وقت اس مجسمے کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے ریموٹ کنٹرول لائٹ سسٹم سے روشن کر دیا جاتا ہے اس مجسمے کی انچائی انتالیس اشاریہ نو میٹر ایک سو تیس فیٹ ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ویڈیو میں کمرس میں اپنی رائے دیکھ کر مجھے ضرورہ کا کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ